دوستو پاکستان فلم انڈسٹری میں ایسی روایات موجود ہیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے ادھاکار ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کیمرے کے پیچھے کام کیا یعنی کہ ایز ایڈریکٹر اور اس کے بعد وہ کیمرے کے آگے آگے اور اپنی انتھک میند کرتے ہوئے انہوں نے عزت شہرت اور دولت کمائی ان نامور ادھاکاروں میں ایک نام ہے ادھاکار کیفی کا ماضی کا مشہورہ معروف ہدیتکار ادھاکار کیفی 13 مارچ 1945 کو گجرات میں پیدا ہوئے ہیں آپ کی ڈیٹ اور پرت کو اگر وکی پیڈیا سے کمپیر کیا جائے تو وہاں پر 13 مارچ 1943 ہے جو کہ شاید غلط ہے آپ مشہورہ معروف ماضی کے گلوکار ہدیتکار اور ادھاکار انہیسین بٹی کے چھوٹے بھائی ہیں آپ کے خاندان کا شمار پاکستان فلم ڈیسٹری کے ان خاندانوں میں ہوتا ہے جن کے تقریباً سبھی افراد پاکستان فلم ڈیسٹری سے کسی نہ کسی طریقے سے جھوڑے ہوئے ہیں ادھاکار کیفی نے اپنی ابتدائی تلیم گجرات سے ہی حاصل کی اور اس کے بعد وہ اپنے بڑے بھائی انہیسین بٹی کے ساتھ لہور آگے ادھاکار کیفی بہت زبردست ایکٹر تو تھے ہی لیکن آپ کا شمار جو ہے پاکستان کے کامیاب ترین فلم ڈیسٹری میں ہوتا ہے جنہوں نے ماضی میں ایک سے بڑھ کا ایک پاکستان فلم ڈیسٹری کو فلم دی اور ان کا شمار ان ڈیسٹری میں ہوتا ہے جن کی تقریباً سبھی فلمیں کامیاب رہیں ادھاکار کیفی نے اپنے فنی کریئر کا آگاز ایز ایک کو ڈیریکٹر فلم وارث شاہ جو کہ 1964 میں بنی اس سے کیا یہ فلم ان کے بھائی انایت سین بٹی نے بنائی تھی تو وہ اس کے اندر ایز ایک کو ڈیریکٹر شامل ہو گئے بعد میں ادھاکار کیفی نے اپنی الگ سے ایک فلم بطور ڈیریکٹر بنائی اس فلم کا نام تھا موزور اور یہ فلم ایک سلبر جوبلی ہٹ فلم ثابت ہوئی اس کے بعد ادھاکار کیفی نے دوسری فلم بنائی جس کا نام تھا چاند مکھنا یہ فلم 1968 میں ارلیز ہوئی اس فلم میں انہوں نے بطور ہیرو کام کیا اور اس فلم کو انہوں نے خود ہی ڈیریکٹ بھی کیا یہ فلم گولڈن جوبلی ہٹ فلم ثابت ہوئی اور اس فلم کے بعد وہ نہ کہ ایک ڈیریکٹر بلکہ ایک بہترین ہیرو کے طور پر بھی فلموں میں نظر آئے فلم چاند مکھنا کے تقریبا ایک سال بعد انہوں نے اپنی تیسری فلم جس کا نام تھا جند جان جو کہ 1969 میں ارلیز کی گئی اس فلم نے ہر طرف پنجاب کے اندر اور پنجاب سے باہر بھی اگرابی کے جنڈے گاڑ دیئے اور فلم جن جان ایک میگا ہٹ پلاٹینیم جوبلی فلم ثابت ہوئی ادھاکار کیفی نے 1971 میں فلم بنائی عشق دیوانہ اور مزید کی بات ہے کہ یہ فلم بھی پلاٹینیم جوبلی ثابت ہوئی دوستو آپ بات کرتے ہیں اس فلم کی کہ جو بہت زیادہ لوگوں میں پسند کی گئی اس فلم کا نام تھا ظلم دا بدلہ یہ فلم 1972 میں ریلیز کے گئی اور اس فلم نے ڈائیمنڈ جوبلی کا جشن منایا دوستو آپ بات کرتے ہیں ادھاکار کیفی کی چند مشہور فلموں کی تو ان میں شامل ہیں موزور 1966 میں سجن پیارہ 1968 میں چند مکھنا 1968 میں جن جان 1969 میں دنیا مطلب دی 1970 میں عشق دیوانہ 1971 میں ظلم دا بدلہ 1972 میں چیلنج 1974 میں الٹی میٹ ٹم 1976 میں جگہ گجر 1976 میں ڈنکے دی چوٹ 1976 میں مولا جٹ 1989 میں سیدار 1981 میں جمیل سنگ 1987 میں عشق روغ 1989 میں اور دوہزار میں بننے والی فلم پنگا شامل ہیں آدھاکار کیفی نے بطور ڈریکٹر دو ادھو فلمیں بھی بنائی جن میں 1975 میں بننے والی فلم بکھرے موتی اور 1977 میں بننے والی فلم روٹی کپڑا اور مکان تھی انہوں نے ایک فلم سرائکی میں بھی بنائی جو کہ 1975 میں ریلیز ہوئی اس فلم کا نام تھا رب داروب آدھاکار کیفی کی جو آخری فلم ایز ایڈریکٹر تھی اس فلم کا نام تھا میرا ماہی یہ فلم 2001 میں ریلیز کی گئی دوستو اب بات کرتے ہیں آدھاکار کیفی کی ازواجی زندگی کی تو انہوں نے 1970 میں ماجی کے مشہور و معروف آدھاکارا غزالہ سے شادی کی آدھاکارا غزالہ سے ان کا ایک بیٹا جو کہ ایکٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ ایک ایک ایکٹر ہیں آدھاکار کیفی نے بعد میں دوسری شادی جو تھی وہ مشہور و معروف پنجابی فلموں کی ایکٹرس چکوری سے کی یہ شادی تقریباً چار سال تک چلی اور اس کے بعد دونوں میں الادگی ہو گئی آدھاکار چکوری سے بھی ان کی اولاد میں شامل ہیں ان کے دو بیٹے آدھاکار کیفی کے بتیجے مشہور و معروف ادھاکار ٹیلیویین اور فلم ڈیسٹری کے وسیم باس ہیں اور اسی طرح ندیم باس بھی ان کے بتیجے ہیں دوستو ادھاکار کیفی تیرہ مارچ کو ہی پیدا ہوئے تھے اور تیرہ مارچ دوہزار نو کو وہ قضائل ہی سے وفات پا گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جوال رحمت میں جگہ تا فرمائے آمین دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو یہ بائیگرافی پسند آئی ہے تو پلیز آپ مجھے اپنی پیار اپنی محبت سے نوازیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے تینکیو سو مچ مجھے اپنی محبت سے نوازیں